اور یہ یروسلم سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک یہ دیش جو ہے وہ جہاں بھگوان پیدا ہوا یہ سب سے زیادہ لاچار بے بس اندھے کوڑی نرکچھر اور بیسٹڈیو سے ہم دیکھو تمہیں سا کیا ہو رہا ہے وہاں تو جینا مسکل ہو گیا ہے اللہ پتہ نہیں کہا ہے ارے بھائی یہ جو بھگوان ہے آپ کا چاہے وہ کسی دھرم کا ہو وہ اس کہیں مجھے اس سے بھیٹ کرا دو تو میں اس سے کہوں تیرے ہاتھ جوڑتے بھائی تو کسی طرح دنیا کو چھوڑو ہمارا ایتہ پیچھا کر دیا ہے کہ پورا دنیا برباد ہو گئی ہے اور یہ یروسلم سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک ہے اور ہم جو ہندو کہلاتے ہم تو کچھ نہیں ہیں اب انتہ کبھی گئے نے کسی مندر میں نہ کسی مسجد میں گیا ہار جائے چاہے جیت جائے ارے ہم کو معلوم یہ ہے ہی نہیں تیتیس کروڑ ہے تو سب سے پہلا سکھی تھی دیش کو ہونا چاہیے تھا ارے سب سے زیادہ سکھی تھی دیش کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پاڑ پتھر پسو پکچھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو بھگوان نہ مانا ہو یعنی بھگوان اتنا ماننے کے بعد ایسا انیا دیش میں ہو کہ قدم قدم پہ انیا ہے قدم قدم پہ جلو ہے ایسا انسان ہے یہاں کہ جو چھوٹا ہوگا اس کو کٹے گا اور جو بڑا ہوگا کہے گا سلاب صاحب یعنی اوپر چاٹے گا اور نیچے کٹے گا بارے بیس بارے بھائی آدمی جو ہے اس کے لئے بھگوان ہے باقی لوگ نہیں اور جو بھگوان والے لوگ ہیں وہ کبھی ان کے بارے میں دیا اور پریم اور ممتہ ان کے من میں ہیں وہ ان کے پتھی سوچتے ہیں انسانوں کے بارے میں سوچنا اور باقی لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہے وہ پسو ہے چاہے پکسی ہے چاہے دھرتی پر چلنے والے چاہے پہانے چاہے جنگل ہے جنگل سے بڑی پیڑ سے بڑی خدمت کوئی کرتا ہے یعنی گریبی جو ہے وہ آپ سماج میں جو جاتی بستہ اس کے انسان ہے جتنا نیچے جات ہوتے جائے گی اتنا گریبی بڑھتے جائے گی اور بھائی اس کا علاج تو سوچو اب آپ کہہ رہے ہم کو جو ہے وہ سب سنتے ہیں اس لئے سنتے کہ ہم چترائی سے بولتے ہیں ہم پورا سچ بولنے لگے تو ہم کو مار کے نکالے لوگ اب یہ جو آیا میں گاڑی کس نے بنای یہ لیفٹ کس سے آئی یہ ملٹی بھائیز کس سے آیا بتاو کوئی ایک چیز ہے آپ کی یہ چھسوا کو ان نے بنایا آپ تو خکرہ کی پتہ سے آپ آکھ ٹھیک کر رہے تھے ہم کھان کریں گے ٹیم جی جائے ہم کھان کر رہے ہیں اور جو نیتہ ہیں وہ کہیں مندر میں جا رہے ہیں تو کہیں مزار پہ جا رہے ہیں انہیں کوئی مندر مزار پہ موس نہیں ہیں یہ جانتے ہیں بہت یہ تھوڑے جو اوپر ہو گئے ہیں وہ یہ سب جنتہ ہے اس کے نام سے جب ہزارہ کرونوں لوگ مسجد میں جا رہا ہے مندر میں جا رہا ہے تو یہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں تو اور وشواس عدد وشواس اور مجبوت ہو جاتا ہے ارے بھائی ترک کے ساتھ دھرم چلے گا تو ہی آپ کا کام ہوگا وہ دنیا میں جو آگے چلے گئے ان نے یہی کیا ہے وہ دھرم کو بھی جور سے ٹکائے ہوئے ہیں لیکن وہ سائنٹیفک انمیلشن سے بھی دنیا جیسے ماللو جہاج ہے یہ جو کمپنی چلا رہی ہیں اب ایک ایک جہاج کتے روپے کا ہے تین سو چار سو پانسو سات سو کروڑ کا ہے یعنی جہاج سے ہی ان کا دنیا بھرک میں کتے جہاج چل رہے ہیں ان سے جو پیسہ کمائیں گے تو ان نے کار چھوڑ دی وہ سب دے دی آپ کو بنا رہے ہیں بدیسی کار رہے ہیں یہ ہوا بھر رہے ہیں ہم اپلے یہاں کے اور یودھے لڑ رہے ہیں پاکستان ہندوستان کا تو ایسا حال ہے کہ یہاں کا میڈیا اور وہاں پاکستان کا میڈیا میں چین میں تھا تو ہندوستان کا میڈیا دکھاتی نہیں تو میں وہاں دیکھا تو پاکستان کا میڈیا کوئی فرقی نہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں بھوک رہے ہیں ادھر بھوک رہے ہیں ادھر بھوک رہے ہیں ادھر بھوک رہے ہیں ہری یعنی ان کا سب سے بڑا کوئی ہے ایک تو پندرہ لاکھ آج بھی مر گیا اس میں دنیا میں ایسا ملک ہی نہیں ہے ملک تو بہت جگہ بٹے لیکن آبادی ادھر سے ادھر ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو ایک ہی چیز ہے کہ آپ جتنا انسان بنوگے اتنا دیش بناوگے اور جتنا جات برادری و مجھب میں جاؤگے اتنا یہ دیش پیچھے تھا پیچھے جائے گا یدی دیش کو آگے لے جانا ہے تو ہم کو ہر طرح کی بیماری سے مکت کرنا پڑے گا موسیقی